ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وزیر دفعہ جناب نوید کمر سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام شکر ہے اللہ کا کہ آج مجھ سے کوئی پانی بجلی کا سوال نہیں ہوگا بڑا پریشر تھا بڑا پریشر تھا احتجاج اینٹیں جلسے جلوس یقین کریں کہ اگر چھے مہینے اور اس وزارت میں گزارتا تو نوید کمر کا شہید کمر بن جانا تھا اب تو مجھے وہ ایک ڈراؤنا سا خواب لگتا ہے آپ یقین کریں گے جنید صاحب کہ آج میں میں سویا ہوا خوف زداؤں کے چیخ مار کے اٹھتا ہوں ہائی امی جی وابڈا مجھے ایسے بچہ نہیں اٹھتا ہائی امی جی بہو بلکل آج بھی میری وہ کیفیت ہوتی آپ یقین کریں گے کہ میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے ظاہر ہے میرے گھر میں بھی بجلی سے چلنے والا ایسی ہے سیلوں سے چلنے والا تو نہیں اتنا لوگ تپڑ ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ ہوتے ہی گالیاں شروع ہو جاتی تھے میں تو اب منسٹری چینج ہونے کے بعد کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہوں بجلی جاتی ہے تو میں ہندھیرے میں ہی زور سے کہہ دیتا ہوں پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو میں تو صدح ہی کہہ دیتا ہوں اللہ پاک دی کچھ میں میں وزیر دفاع ہوا یہ فرمائے کہ یہ وزارت دفاع آپ کی اپنی چوئیس تھی نہیں جنید صاحب میں تو وزارت پانی و بجلی بھگت کے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وزارت کا نام سنتے ہی میری آنکھوں سے اتنا اتنا موٹا آنسو نکلنا شروع ہو جاتا تھا اتنا اتنا موٹا آنسو ظاہر ہے جتنی موٹی آنکھ ہے اتنا موٹا ہی آنسو نکلنے ان پونی دے پیہ پیچو ادی دے آنسو تے نہیں نکلنے پھر وزارت دفاع کیسے مل گئی نہیں جنید بھائی میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں تو وزارت کے نام سے ہی نکو ناک کھایا ہوا تھا مجھے تو زرداری صاحب نے بلا کے کہا کہ نوید کو وزارت چاہیے میں نے غصے میں کہہ دیا دفاع انہوں نے کہا اوکے ڈن انہوں نے وزارت دفاع دے دی اگر آپ کو ڈیفنس منسٹری پسند نہیں تھی تو آپ نہ لیتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ڈیفنس تو مجھے پسند ہے اللہ نے چار پیسے دیتے تھے میں ڈیفنس ہی چکار بنانا ہے سیانے کہتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس چار پیسی ہوں تو وہ ڈیفنس میں گھار بنائے بس اور اگر چار پیسے سے زیادہ ہوں پھر باہر بنائے نا تو آپ نے ڈیفنس سے محبت کی وجہ سے ڈیفنس منسٹری لیے اوہ یایس ایمین پیس کی وجہ سے یعنی امن کی وجہ سے نہیں نہیں امن کے لیے تو اللہ کے فضل سے ہماری فوج ہے ہر وقت تیار ہے وہ میں ڈیفنس سوسائٹی کے پیس کی بات کر دوں انتہائی سکون ہے اس علاقے میں آپ یقین کریں جنیت کے لوگ اتنے کول کول ہیں نا پندوں میں تو کول کول ہوتے ہیں نا ڈیفنس میں کول کول لوگ ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ لوگ تو وہاں پہ سوفیسٹکیٹڈ ہیں نہیں کتے وہاں پہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی کو کاٹنے لگے تو پہلے پنجے سے اس کے پینٹ کا پانچہ ہونچا کرتا ہے پھر کاٹتا ہے تاکہ اس کا سوٹ خراب نہ ہو تنویی صاحب خوش ہے آپ وزارت سے ہاں خوش ہوں ظاہر ہے دے جو دیو انہوں نے وزارت وٹے سٹے کی وزارت ملی ہے نا مجھے وٹے سٹے کیا مطلب بھائی دفعہ احمد مختار صاحب کے پاس تھا وہ مجھے مل گیا ہے پانی بجلی میرے پاس تھا وہ ان کو مل گیا ہے تو وٹے سٹے کی وزارت دیو پہلے وٹے مجھے پڑتے تھے اب احمد مختار صاحب کو پڑھیں گے پیسے بھی وزارت دفعہ میں چار دن رہ کے آرام کروں گا ریسٹ کروں گا کام جو نہیں کرنا پڑتا ہے اس وزارت میں کیونکہ وزیرہ دفعہ کا دفعہ کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا گلی میں چار پاہی پر لیٹے ہوئے دادے کا گھر سے تعلق ہوتا گھر کا کوئی فرض باہر جانے لگتا ہے تو کہہ دیتا ہے دادا جی میں چلے ہیں دادا کہہ دیتا ہے اچھا جی کوئی باہر سے گھار آتا ہے تو کہہ دیتا ہے دادا جی میں آگیاں دادا کہتا ہے اچھا جی وہ دادا جی کام اور اچھا جی زیادہ ہو جاتے ہیں اس دادے میں چاہتے ہیں کوئی دفعہ یہ بھی یاد دی رہتا کہ میں کس گھر میں دادا لگاؤں بس یہ وزارت دفعہ کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ مجھے چند دوستوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کیوں میرے چند دوست کہتے ہیں کہ نوید دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے کیا مطلب تم نے وزارت دفعہ لے لی ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم وزارت بجلی میں وقت گزارنے کے بعد چار دن سبر کر لیتے تو تمہیں وزارت عظمہ مل جانی تھی راجب کو دیکھ لو اس نے سبر کیا تو اللہ نے اسے سبر کا پھل دے دیا تم نے بھی وزارت پانی میں بجلی میں اتنے سبر کے ساتھ لوگوں کی گالی کلوج سنی اس کے بعد کالی کر لی چار دن مزید سبر کے نکال لیتے تو وزارت عظمہ باتتے پئی ہوئی سی اہمہ وزارت دفعہ لے لی جس کا نہ فائدہ نہ نقصان بلکل ہومیوپیتھک وزارت ہے یہ وزارت دفعہ پہلے وزیرے دفعہ جو ہے یہ پی اے اے کا چیئرمین بھی ہوتا تھا اب تو وہ بھی نہیں رہا پی اے اے کی چیئرمنشپ کے بغیر تو وزارت دفعہ ایسی ہے جیسے سکرین علیکل فی مو ہی ٹھنڈا کرنے تو بندہ برف چاب لگے آپ کی باتوں سے تو یہ ہی لگتا ہے شاہ صاحب کہ آپ کو منسٹری اور دفنس بھی پسند نہیں آئی نہیں نہیں دیفنس تو مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا ہے آپ پر دیفنس سوسائیٹی کی طرف چلے گئے نہیں نہیں میں دیفنس کی بات کر میں نے سکول کے زمانے میں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ لی تھی جی ہاں میرے سارے دوستوں کو کراٹے کا سیٹیفکیٹ ملا تھا اور مجھے خراتے کا نزی نویہ لینہ ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا